اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک تھا کر اللہ کا شکر یہ ہے ایس جوزیل مارننگ روٹین میں ہرین کے لیے لنچ باکس بنا رہی ہوں یہ میں نے پف پیسٹریز لیئے اس کے اوپر میں کیمہ علو کی مرات بنایا تھا تو اسی کو جو ہے نا اس کے اوپر میں رکھ رہی ہوں اور اس کو جو ہے میں ایر فرائر میں جو ہے وہ فرائے کر لوں گی اگر مایکرو ویو ہے تو آپ اس کو مایکرو ویو میں بھی رکھ سکتے ہیں تو بس یہ جس طرح کی مرضی شیپ آپ اس کی بنا کر کر دیں تو میں نے جو ہے ایک تو اسی طرح جو رول شیپ بنا دی اور باقیوں کو میں نے ٹرائنگل شیپ بنا کرنا اس کے اوپر جو ہے بعد میں جسٹ ایگ کا جو ہے نا سپری کر دیا تھا برش کے ساتھ مین ایگ لگا دیا تھا تاکہ اس کا جو پہ کلر ہے وہ اچھا گولڈن سا آئے جب وہ یہ جو ہے نا گریل ہو جائیں فرائے ہو جائیں ایر فرائر میں تو بس اس کے اوپر اس کو کوئی آئل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے ایر فرائر میں اور نہ ہی مایکرو ویو میں بس اس کو آپ نے اسی طرح جو ہے نا بنا کر رکھ دیں گے بریک فاسٹ میں جو ہے اس کو آپ اچھے سے مطلب بیوز کر سکتے ہو مزا آتا ہے بریک فاسٹ جائے کے ساتھ اور بس بچوں کے لئے جو ہے نا لنچ پیک کرنا سب سے بڑی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کیا پیک کیا جائے کیا وہ کھائیں گے کیا وہ نہیں کھائیں گے ہاں اگر آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہیں میں ان کے ان کو کوئی وہ رول سینڈویچ اور آپ نے کوئی بھی اس ان کے لئے جو ہے نا ریپ بنا دیا تو وہ کھا لیں تو پھر تو اچھا ہے لیکن جو بلکل کیجی کے بچے ہوتے ہیں کیجی ون کے ان کے لئے جو ہے نا فوڈ بھی ایسی ہونی چاہیے جو ایزیلی وہ کھا سکیں تو یہ سوچنا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اینی ہاؤ میں نے اس کے لئے وہ جو ہے میٹ پیٹیز بنا دی تھی اور جو ہے اس کے ساتھ میں سویٹ کے لئے اس کے ساتھ یہ نوٹیلا چوکلیٹ کا ایک بلیڈ سلائس رکھوں گی بس اور ساتھ اس کو فروٹ دے دوں گی تھوڑے سے اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی بڑی ساری خوش خبری جو ہے نا وہ شیئر کروں گی آج میری بیٹی کی بہت ہی بڑی اچیفمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ذرا اس کا لنچ پیک کر دیں اس کو سکول بھیج دیں تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج جو ہے نا سب سے زیادہ خوشی والا اور بڑا دن کیوں ہے میرے لئے کیوں میں اتنی خوش ہوں اور کیا سرپرائز ملا ہے کیا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پیرنٹس کے لئے جب پیر ہم پیرنٹس بن جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی اچیفمنٹ جو ہیں آپ کے لئے اصل خوشی وہی ہوتی ہے بس یہ میں لنچز کا پیک کر رہی تھی اور اور ہرینج بیٹھی ریڈی ہو گئی تھی لیکن وہ کہہ رہی تھی میں نے پیک کرنا ہے پتہ نہیں وہ کیا کر رہی تھی جو سیکشن میں بنا رہی تھی اس سیکشن میں وہ نہیں رکھنا چاہ رہی تھی اپنے مرضی سے رکھ رہی تھی اچھا جی تو میں نے فروٹ میں اس کے گریپ سے دیئے تو وہ جسٹ سٹرابری بھی پڑی تھی میں نے کہا وہ بھی دیتی ہوں لیکن وہ کہہ رہی میں نے سٹرابری نہیں لینی تو بس یہ پیٹیز دیکھیں کتے مزے کی ان کا گولڈن کلر ہو گئے اس کو بس میں نے ائر فرائ میں فرائے کر لیا ہے اور یہ ہرینج کا لنچ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے آج ہے فرائیڈے تو فرائیڈے میں یہ گیارہ بچ کر تیس منٹ تک آ جاتی ہے تو اتنا زیادہ میں اس کو ہیوی نہیں دیتی ہوں نائے بس اتنا ہی کھالے یہی کافی ہوتے ہیں تو یہ اپنے بیکس کی زب بند کر رہی ہے خود دی اور مجھے انسٹرکشنز دے رہی ہے کہ ماما when i will come back home you should be at home کیونکہ mostly جب یہ سکول سے گھر آتی ہے تو میں آفیس ہوتی ہوں تو اس کے آنے کے آدھا پانا گھنٹ آباد میں آتی ہوں یہ مجھے بائے کرنے آئی تھی ماما بائے اور یہ جاتے ہوئے مجھے ہگی ضرور کرتی ہے تو بس یہ رہی وہ خوش خبری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی یہ جو ہے ہرین کے جو ہے نا سکول کا فرس جو تھا یہ پیرنٹس کے ایک میں تھا کہ آپ نے پاٹسپیٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا اپنے بچوں کے پہلے دن کی جو ہے سکول ایکٹیوٹی سکول میں وہ کیسے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور ان کی ایکسائیٹمنٹ اور ان کا کونفیڈنس کی کیا ہوتا ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور یہ ایک جو ہے نا ہم نے وہاں پہ کافی سارے بچوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں ساہب کافی سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ پاٹسپیٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو ہم نے بھی اس میں کیا تھا پاٹسپیٹ اور جو ہے انہوں نے سارے بچوں کی جو ہے نا ویڈیوز کو ان کے بعد اس کی جو ہے نا ڈرا ہوا اور پھر ان کے بعد ویڈیوز سیلیکٹ ہوئیں تو ہم نے خرین کی یہ والی ویڈیو ڈالی تھی جو آپ نے یوٹیوپر دیکھ بھی ہوگی last three four days before یہ ویڈیو ہے تو یہ friend کا تب پہلا دن تھا تو میں نے اچھا یہ ویڈیو جو ہے نا یوٹیوب کے لیے ریکارڈ کی تھی لیکن تب مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ ہم اس کو کسی اور پرپس کے لیے بھی use کریں گے تو anyhow ہم نے اچھا بھیجا تو اس کے بعد جو ہے three lucky winners کے نیم آئے ایک پاکستانی جو تھے ہم ہی تھے اور باقی جو ایک arabic person تھا اور ایک کسی اور نیشنیلیٹی کے تھے تو حرین کا بھی جو ہے نا winner میں نیم آ گیا اور حرین نے الحمدللہ سے win کیا اور جو winner بچے ہیں ان کو پھر جو ہے جی 500 کا voucher ملے گا 500 درہم کا تو حرین کی آج یہ achievement تھی کہ اس میں اس کے کافی confidence والا تھا یہ نا اس کا ویڈیو اس میں کافی اپنے سکول کے بارے میں بتا رہی تھی اور اپنی excitement کے بارے میں بتا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی مما کہ آپ کیسے جوب پہ جا رہی ہو تو اچھا آپ کو آپ کا جوب کیسا لگتا ہے ایسے وہ اپنے اگر ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ تین چار دن پہلے کا یہ ویڈیو ہے میں لنک اس کا description میں ڈال دوں گی اس ویڈیو کا تو آپ اس کو ضرور دیکھیں جس میں یہ اپنے فرز ڈے کی excitement شو کرتی ہے میں آج بہت خوش تھی اسی وجہ سے تو پھر میں نے سوچا کچھ نہ کچھ سویٹ بنا لیا جائے تو بس ایک جو ہے نا یہ مزیدار قسم کی ریسپی ہم بناتے ہیں اس میں میں نے سوئیاں لے لی ہیں ان کو میں نے پیکٹ کے اندر ہی چھوڑا چھوڑا جو ہے نا اس کا crush کر لی ہے کیونکہ اگر نکال کے کرتے ہیں تو یہ بہت ہی جو ہے نا پھیل جاتی ہیں گرتی ہیں دور ادھر تو بس تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے بٹر ڈالنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کوک کر لینا ہے تاکہ پانچے منٹ ایک بہت ہی اچھی قسم کی اس کی سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے تو بس میں اس کو اب کوک کر رہی ہوں اور یہ جو ہے نا بہت ہی مزے کی بنتی ہے سویڈش اور اس میں میں تھوڑا سا پیکٹ اور ڈالوں گی پہلے میں نے ایک ڈالا تھا اور ہاف پیکٹ میں نے بعد میں اور ڈالا تھا کیونکہ مجھے یہ کام لگ رہا تھا کیونکہ اس کے ڈبل لیئر بنانی تھی تو اس لئے تھوڑی سی یہ زیادہ یوز ہونی تھی اتنی دیر میں میں نے ایک سائٹ پہ جو ہے نا ملک لے لیا تھا الموسٹ مور دن ہاف لیٹر تھا یہ تو بس اس کو میں بوائل ہونے تک جب اس کا بوائل آ جائے گا تب تک اس کو میں پکاؤں گی اور اتنی دیر میں میں ساتھ ساتھ اپنی جو ہے نا جو سمیلیاں ان کو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نیچے جو ہے نا خراب نہ ہو جائیں تو بس اس کے بعد ان کے اندر تھوڑی سی اپنے شکر ایڈ کر دینی ہے شگر ایڈ کر دینی ہے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ نہیں ایڈ کرنی کیونکہ یہ زیادہ سویٹ لیئر جو ہے نا وہ نہیں بنانی تو تین سے چار منٹ ہم اس کو جو ہے نا کوک کریں گے شگر ڈالنے کے بعد تو بس اس کے بعد اس کے اندر پھی جو ہے نا تھوڑا سا آپ نے کوئی بھی ملک پاودر میں نے تو نیرو ایڈ کیا تھا آپ کے پاس کوئی بھی ملک پاودر پڑا ہو تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں بس ایڈی وغیرہ ایسا نہ ہو ملک پاودر کوئی بھی ہو تو وہ چل جائے گا اور اس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے اس کے بعد یہ میں نے تھوڑا سا تھنڈا دودھ لے لیا اس کے اندر جو ہے میں کسٹر ڈال رہی ہوں آپ اس کے اندر کان فلور ڈال کے اگر آپ چاکلیٹ والا بنانا چاہتے ہیں تو تھری سپون کان فلور کے ڈال دیں سٹارچ کے اور اس کے اندر آپ جو ہے نا کاغا بورڈر یا چاکلیٹ وغیرہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹوپنگ آپ کی مرضی کی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی جو ہے نا اس کے اندر ٹوپنگ کر سکتے ہیں تو میں کسٹر کی کر رہی ہوں تو میرا بھی بالکل نہیں تھا کیونکہ چاکلیٹ کا میں بناتی تو وہ یہ تھا کہ سوئیہ بھی براؤن تھی تو پھر چاکلیٹ کلر بھی ڈارک ایسا ہی ہو جانا تھا تو مجھے تھا کہ اندر کوئی نا وائٹ کلر یا سکین کلر یا ییلو کلر جو ہے نا اس طرح کا اندر جو ہے نا میں فیلنگ کروں تو بس اس کو جو ہے نا بوائل آنے تک اور اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہونے تک میں اس کو کوک کروں گی اچھا جی وہ اچھے ٹھیکے سے ٹھیک ہو گیا تھا اس کو میں کسٹر کو اب رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا تاکہ وہ نارمل ہو جائے اور یہ جو ہم نے سرینیاں بنائی تھیں جس کو میں نے اس کے اندر شگر اور اس کے اندر جو ہے ملک پاورڈر ڈالا تھا تو اس کو میں اچھے ٹھیک سے ایک لیئر بنا لوں گی اور کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو پریسر کے ساتھ اس کو پریس کر دوں گی تو بس میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا پریسر تھوڑا سا ہیوی تھا اور نیچے سے بلکل فلیٹ تھا تو میں نے اسی کے ساتھ اس کو پریس کر دیا اور یہ بہت اچھے ٹھیک سے پریسنگ اس کی ہو گئی تھی تو اس کے بعد اس کے اوپر میں لیئر بنا دوں گی جو ہم نے بھی کسٹر بنایا تھا اس کے اوپر میں لیئر کر دوں گی اور بس اس کے بعد اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی تقریباً 3-4 آرز بس تاکہ یہ اچھے ٹھیک سے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو میں سرف کروں گی اور آپ کو اس کی فائنل لوک بھی میں دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی یمی لگتا ہے اس کے اوپر بھی کرنچ اوپر بھی کرنچ اور نیچے بھی کرنچ اور میڈ میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا سویٹ اور سوفٹ سا کریمی سا جو کسٹرڈ کا وہ فلیور آتا ہے نا وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ گارنش کر سکتے ہیں ایلمنڈ ہو گیا تو یہ بہت ہی مزے کا بن گیا تھا اس کو یہ میں نے تین گھنٹے بعد مطلب فریزر میں تین گھنٹے رکھ دیا تھا تو یہ تھنڈا ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اس کی گارنشن کی اگر میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے نا جیسے ہی میں اپلوڈ کروں اور آپ کو فورا نوٹیفکیشن مل جائے اور دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ